باتین عزرات شو کے آغاز میں ہم آپ کو ایوان وزیراعلا لیے چلتے ہیں سلام علیکم کیا آل ہے کیا آل ہے باہی کیا رہا آپ ایڈوائزر ہیں میں سر زہری گرہ ہور کی ہمیں باجی آلہ ہور صحیح یہ بولتے تو لگ تیسی ایم آوس سب زیمنٹی میں ہے ایم آوس کے واقعی اس قدر چاکو چوبند دربان ہیں کہ افسوس ہوتا ہے کہ دیکھو نو اور لباس بھی ان جیسا پہنا ہے وہ مائنڈ کریں گے اچھا اس نے بوسکی پہنی ہوئی بھئی اچھا بیٹھو بوسکی اصلی نہیں ہے کیا کہنے دوسری لگتا بیج دے رہو مبارک ہو سینٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں مجھے مبارک کیوں دے رہے ہیں سنے یوسف رضا گلانی چیرمن بننے جا رہے ہیں ان کے تو کاغذات ہی مشکوک ہو گئے ہیں کہہ رہے ہیں کہ سزا یافتہ لیکن تازہ ترین یہ ہے کہ انہیں اجازت مل گئی ہے سنے سزا یافتہ چیر میں نہیں بن سکتا آپ کو پتہ ہونا چاہیے پولیٹیکل سائنس پڑھ رکھی کہہ سے پڑھتے رہے ہیں آپ پولیٹیکل سائنس سنے پتہ تو مجھے سارا ہے میں وہ سیکھا کب نہ ہوں پہلے گال تو چاجدی کیتی ہے پتہ تو انہوں سارا ہے تو یہ مڑا بڑے آرامنا ہے اب کیا ہوا ہے سنے اس دپا تو شروع میں ہی آگئی ہے وہ سینٹر میں نہیں آتی وہ چڑیل آگی ہے ہاں جی تو اس نے کہا کیا ہے بھائی جی چڑیل ریپیٹ کرو ذرا کہ ڈیک نلیک چڑیل ہوئی کی جڑی ایدھے سر ہوئی ہاں باقی یار کوئی اپنی اکرنا کری ہے خدا دا پاس تیری میر بانی وہ کم کر لی وہ جو کہہ رہی ہے اسے اگنور کریں میں چپو میں اپنی بولوں گا کنی کو دیر چپ رہا سے پوترو پوترو اب کیا ہوا ہے پوترو بتائیں نا پوترو کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہی ہے کنی کی دیر چپ رہا سے پوترو ویسے آپ کے موہ سے جانگلی بہت پیاری لگتی ہے سرائکی ہے نا ہاں جی سرائکی اور جانگلی بہت قریب قریب ہے تو ایک باری میرے ہاتھ آجا پوترو میں پھر تنم دا سا سی ایم کی ہوں دائی کوئی ڈھنگ کا کام بھی کرتے ہو یہاں بیٹھ کے یا بس ایسے ہی بس سرائی صفائی دیکھی ہے لاہور کی بلاخر صفائی کا سلسلہ شروع ہوا ہے لیکن گند اتنا زیادہ ہے یہ جو دو سال ہے نا اب آپ مک ریکنگ ہی کرتے رہیں گے پھر بھی صفائی نہیں ہو سکے گی مک ریکنگ کیا مطلب یہ پھاوڑے کے ساتھ استبل نہیں صاف ہوتے پھاوڑے؟ اس کو مک ریکنگ کہتے ہیں یہ پھاوڑا کیا ہوتا بھائی؟ پھاوڑا بریج یا بڑی ساری نہیں گویا صاف کرنا نہیں سیفٹی وہ دی کھل کرنا ہے صاحب جو بھی بات ہے جلدی ختم کر لیں باہر عوام کا جمع غفیر آیا باہر عوام کیا کر رہے ہیں؟ سر آج کھلی کے چہری لگی ہے اچھا میں نے سمجھائے کہ جو پچھلے وزیرعالہ تھے وہ یہ شو باز دکھا دکھا کے کام کرنا اس لیے عوام میتنے مشہور بھی تھے آپ بھی کھلی کے چہری کریں یہاں پر لوگ ہیں اپنے مسائل بتائیں یہ تو آپ خامقہ الزام لگا رہے ہیں میں تو اچھا مشورہ دے رہا ہوں نے کچھ نہ کچھ ہونا نے کیا ضرور ہوگا آپ کے ساتھ ورنہ ایسی بات آپ کہتے نہ میں نے کیا کہہ دیا جی ایسا؟ آپ نے شو باز کہا ہے وہ تو سارا میڈیا کہتا ہے میڈیا کی بات اور ہے پولیٹیشن کی بات اور ہے آپ بیروکریٹ ہیں افسر ہیں آپ آج ان کے ساتھ ہیں کل ان کے ساتھ تھے صاحب باہر کتنے عوام ہیں؟ خالی عوام ہی نہیں ہے جناب وہ پچھلا سی سی پیو نہیں وہ بہت طبیہ بیٹھا وہ بھی آئے ہوئے عمر شیح؟ اوہو جو سے پتا ہوں میں سے وہ بیچارہ تو خموشی سے ہی معصومیت سے ہی نکل گیا ہے میں ہوتا نا اس کی جگہ پہ میں سٹینڈ لیتا ہوں میں کہتا بھی کیوں کیوں نکالا ہے مجھے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ پریس کانفرنس کرتا کوئی ایک آتھ سارٹ دیتا میڈیا تھوڑا انٹرویو دیتا کسی کو کہ بھائی اپنا ریکارڈ درست رکھنا کیونکہ تم مرخین ہو فیوچر کے میں یا 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 ٹھیک تھا یا میرے سے غلطیاں ہوئیں اور یہ مجھے کرنے نہیں دیا گیا یا تو پھر وہ بیچارہ بھاگنے کا بہانہ تلاش کر رہا تھا پہلا ایکزٹ ملا بھاگیا اور یا پھر کوئی انتہائی پریشان کن بات تھی جس پر بڑے بڑے برج گر سکتے تھے وہ خموشی سے ایک سائٹ پہ ہو گیا لیکن اس کا خموشی سے ہٹ جانا بنتا نہیں ہے بلکل نہیں بنتا مشکوک کر رہا ہے معاملے کو کیونکہ ہو سکتا ہے اس سے بھی غلطی ہوئی یہ بہت بڑی جی سر ایسا ہی ہے وہ بھائی جن تو ہمیں کسی ہوتل کا ملازم سمجھتے تھے بسے تھا تو وہ بہت بڑ بولا صحیح میں تو بتا نہیں سکتا کہ ہمارے آفیسرز کے ساتھ اس نے کیسی گفتگو کیے ہی کی ہوگی ظاہر ہے مطلب ہے کہ اس پہ آپ کو کوئی ایکشن تو لینا چاہیے تھا لیکن ٹرانسفر کر دینا آپ نے وہ گفتگو نہیں سنی میں تو انہیں برخواست کرنا چاہتا تھا انہیں انہیں کا کیا مطلب ہو صحیح سی سی پیو کیا پتہ کل پھر لگاؤں کہاں ہی لاہور میں اور کہاں تو آپ ٹیم منسٹر ہیں صحیح وہ نہیں مجھے سمجھتا نہیں تو اس کا افسر کون تھا وہ شہزاد اکبر تھا میں نہیں شہزاد اکبر نے تو ریکمنڈ کیا تھا نا وہ وزیراعظم ہے شہزاد اکبر میں سمجھتا تھا درش بڑھا ہے پہلے سی سی پیو صاحب کو برالے ان کے سامنے اونٹھی آواز میں بات تک کرنا وہ گھسے والے ہیں صرف وہی گھسے والے نہیں ہم بھی گھسے والے ہیں سر کیا ہو گیا یار تو ہڑا ہاتھ رکھنا تیری میر بانی یار انہیں یا کہہ ہوتے اس کو کہہ رہے ہیں مجھے کہہ رہے ہیں میں تو انہوں نہیں ہوتا کہہ رہے ہیں جنابارہ کی ہو گیا تو انہوں خدا آدھ آواز ہے اجازتیں بہت سکتے ہیں صحیح آپ تشریف رکھیں نا بہت سکتا ہوں اجازتیں آپ کی طرف سے جی ہے یہ بہت جائی ہے پس تشریف رکھو تو سا بہو 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 سای یہ آپ بولتے کیسے ہیں جوش خطابت میں ہو گیا آپ آپ کو اسی کوئی بار صحیح جوش خطابت میں میری کرسی توں سے لبی ہے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو فارغ بھی جوش خطابت کی وجہ سے کیا گیا نا یہ سب غلط ہے آپ صاحب سب غلط ہے آپ کو اصل بات کا پتہ ہی نہیں ہے اصل بات کیا ہے؟ تھوڑے رہنے دیں یہ کیا خاص بات ہے جو ہمیں نہیں بتایا جا رہا ہے بتائیں نا پلیز تھوڑا بات اچھا ساری باتیں آپ کو بتانا ضروری نہیں ہوتا کچھ ٹیٹ سیکرٹ بھی ہوتے ہیں اچھا انہیں تکلیف زیادہ ہے یہی تورولہ ہے ڈائیگنوز کر لیا ہے آپ نے صحیح جگہ پہ پہنچے ہو کیا ڈائیگنوز کر لیا آپ نے؟ یہ آپ کو کوئی خصوصی تکلیف ہے مجھے کیا تکلیف ہونی ہے جی؟ ان کی کارکردگی پہ سامنے یہ بوس نے نکال دیا بوس کون؟ آپ کی بات کر رہا ہوں سر اسی بھی بھائی کو دو چار سیلکٹ آؤ جوشے کھتابت تھوڑی چپ 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 میں تہاں جائے جب مو نہیں لگ دا یہ دیکھیں یہ تو ایٹیٹیوڈ ہے ان کا ویسے ہے زیادتی ہے کیا زیادتی ہے آپ کا او میں کو مشورہ دے دا پہ اندھا لباس لٹھے اے لباس سی ایم آؤ سچ پا کے باہر نالا صحیح میک اپڑے چینج کر کے ہوں وہ آپ کو نہیں کہہ رہا آپ کو کے رکھنے دا پہ او دی او دی او دی او او عمر بھائی آپ کے لئے جوس پھنگا ہوں آپ کے لئے پڑوس پھنگا ہوں اچھا میں بات کر سکتا ہوں نا ہاں جی کیجئے بسم اللہ ہوا کیا تھا کیا پرابلم کیا تھا ادھر کیا دیکھتے ہیں آپ ساری چیزیں نہیں بتائی جا سکتے ہیں چلے ساری نہ بتائیں تھوڑی بہت تو بتا دیں تھوڑی تو سب کو پتا ہے آپ کو نہیں پتا نہیں یہ واقعی ہمیں نہیں پتا بتائیں نا ہم جاننا چاہتے ہیں بتائیں نا ہم جاننا چاہتے ہیں ہی بھائی وہی بھائی جان آپ کو بتایا نہیں تھا کیا قبضہ گروپ میں نے منع کیا تھا کہ قبضہ گروپ کے معاملے پہ پھونک پھونک کے قدم رکھیں آپ نے کچھ چیزیں انڈسکریٹ انداز میں کیے اب خمیازہ بھکتے ہیں بلکہ آپ کیا ہم خمیازہ بھکتیں گے آپ کیسے بھکتیں گے سر اب وہ سر پھرا آپ سر کہاں سے لائیں گے اچھا نواز سر پھرا نہیں ہے گا نہیں وہ اس طرح کا سر پھرا نہیں ہے نہیں شکر کریں کہ جان چھوٹی ہے آپ کی اس انڈسکریٹ بندے سے ہاں تم تو کہو گے نا قرآن دوستو تم تو کہو گے پھر بھی پتا تو چلے کیا معاملہ کیا ہوا تھا چھونجہ کنال زمین سارا رولا ہوں دائے چھپن کنال زمین کہاں پہ تھی سارے خموش ہیں پتہ نہیں کیا معاملہ یہ اتنی خطرناک بات ہے آپ ہر بات کیوں سننا چاہ رہے ہیں مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی میں میڈیا ہوں میرا آئینی حق ہے رائٹ ٹو انفرمیشن ایڈا ایزی نہیں پتا چلتا ہوں تھا میرے وہاں سے کھپنا پائیدا میری اطلاع یہ ہے کہ ایس پی انویسٹیگیشن کینٹ کو ریموو کیا گیا تھا اور بغیر بتائے کہاں گیا بس ریموو کر دیں میں نے کہاں کیوں میں نے کہاں بس کر دیں صاحب کہہ رہے ہیں بوس کہہ رہے ہیں اس پر سٹینڈ لے لیا سی سی پیو نے یہ کیسے ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں اس وقت سٹینڈ لیا اب کیوں نہیں لیتے زیادہ زیادہ کیا ہوگا بھئی زیادہ سے زیادہ آپ کو صوبہ بدر کر دیں گے وہ ایس پی کنٹ کو تو کر دیا گیا ہے آپ کو بھی کر دیتے تاکہ آپ کو بات تو کرنے جو گئے ہوتے یہ جو خموشی سے بھائی جان اٹھ کے کسی دوسری طرف چلے گئے ہیں سر یہ بات اتنی آسان نہیں ہے اوہ بھائیوں کی آندھے نے سپنے پڑی ہے ہی کوڑ کر لی یہ کھاوے تاوی ماردہ ہے یہ چھڑے تاوی ماردہ ہے سر ایک اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ وزیراعظم کی بیکنگ تھی ان کو تو پھر بھی یہ اپنی زبان نہیں کھول رہے اس لیے کہ وزیراعظم کی بیکنگ ختم ہوگی ہوگی کچھ نہ کچھ ہوا ضرور ہوگا یا ان کے پارٹ پہ اور یا ان کے پارٹ واقع ادسے آتے ہیں چھونجہ کنال زمین چھونجہ کنال زمین یہ کیا رول ہے چھپن کنال زمین بس بھائی قبضہ گروہ بہت سارے قبضے باگزار کروانے ہیں جس کی وجہ سے کھوکروں کے ساتھ ایک بہت بڑا رولہ پڑا اسی طرح کے اور لا تعداد ہیں کم از کم کہا یہ جاتا ہے کہ پانچ ارب ڈالرز کی زمین پانچ ارب ڈالرز کی زمین ہے جس پر قبضے ہیں یہ پورے میں ملک کی بات کر رہا ہوں سب انفلوینشل لوگوں کے اوویسلی یہ جس زمین کی بات کر رہے ہیں وہ انتہائی انفلوینشل ہے لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ اسی گروپ کو ایک دوسرے کیس میں ٹھیک ٹھاک آم ٹویسٹنگ کی گئی پچھلی گورنمنٹ کرتی رہی اور انہیں بے دخل کیا گیا ایک اسٹیبلشمنٹ سے اگر وہ اتنے تگڑے ہوتے تو وہی نہ ہونے دیتے آج کل بہرحال ان کے کنیکشنز بہت اوپر تک ہیں وہ کام آگے ہوں گے یہ ایک سٹیج پہ آگے نون کنفارمسٹ بن گئے ہو گئے یہ ایک مفروضہ ہے کہ نہیں بھی مجھے قبول نہیں ہے یا پھر یہ لو پکڑو چابی ہیں خود چلاو اس کے امکانات بہت کم ہیں اگر ایسا ہوتا تو یہ بندہ شور مچاتا کیا شور مچاتا وہاں گوئے دساؤ اتنا ہونے اتنا تھے سارے پچھلتوں کو پتا ہے بھائی میڈیا میں بات کرتے نا میڈیا تگال کرنے نوکری میں دیئے پہلے آپ نے میڈیا میں کبھی بات نہیں کی اور نوکری کیوں جاتی عدالتیں ختم ہوگی ہیں بھائی صاحب دنیا میں بھی عدالتیں ہیں اور اوپر بھی عدالتیں ہیں اور آپ تو ایک دلیر آدمی تھے آپ نے یہ جو شورٹ کھیلی ہے انتائی پھز پھزی یہ لگتا ہی نہیں اس شخص نے کے لیے جس کا عمر شیخ فارمولہ تھا بڑا مشہور یہ فارمولے والا عمر شیخ نہیں ہے میں بڑا مجبور تھی کہ آمی آفتاب آپ کی مجبوری بڑی پرسرار ہے شیخ صاحب بڑی پرسرار جب وقت آئے گا تو میں بتاؤں گا آفتاب مجھے نہ بتائیں روف کلاسرا کو بتا دیں جو آپ کا سرائکی فرینڈ بھی ہے اندھے پیٹس کئی گال ریند ہی نہیں میرے پیٹ میں تو گال ریند ہی ہے نا ٹھیک ہے تو مجھے بتا دیں ابھی بریک میں بتا دیں گے اچھا تینوں پریشان ہیں میں نہیں پوچھتا بھائی جب مناسب وقت آئے گا نا پھر بتا دیجئے گا آفتاب بھی زیادت ہے ان سے لیں زیادت مجھ سے کیوں لے رہے انہیں تا میں کوئی سے ہی کاڑ دیتا ہے یہ کیا کرتے ہیں سائن بیٹھو بیٹھ جائیں سائن آج می تھکانے کو بڑا جی چاہ رہا ہے تھوڑا کھا دائی پہلے کھا کھا دیا نا کمڑا آیا بیٹھا ہے سائن آپ کے پاس کوئی سٹیپ سلز ہے کیا مطلب میں چڑیل باجی کو دیں یہ چڑیل کہتے میری باز سوندھی ہوئے میں ایسی ایسی گال کٹھا نا کھا نا نا آتلا آئے ایس نا آکھو چوپ کرے نا ایسا مہین دے کھا نا آتلا آسا صحیح آپ کو ڈھوم کہہ رہی ہے وہ خواتین آگے جو بیٹھی ہوئی ہیں ان سے ذرا بات کر لیں صحیح ان کو بنا ہو نا اچھا جی دو لیڈیز پلیز کھا میر آبا میں نے انگریزی سیکھ لی نا اور کیا کہوں وہ دیکھے آپ یہ کہیں یہ صحیح کا آتھو آئے انتہا ہوگئی ہے صحیح ان کو تمہیں نے کہی دیکھ آئے میں پیرنٹس ایسوسییشن کی چیئر پرسن ہوں اور آپ کا ایشو کیا ہے ایشو یہ ہے آفتاب صاحب بڑھ ہاتھیں لکھاتے کچھ نہیں ہے پیسیں ایڈوانس میں لیے جا رہے ہیں اور یہ سب کچھ ان کی ناک تلے ہو رہا ہے کیوں جی اے آپ سب پوچھ رہے ہیں حکومت ان کی نہیں ہے آپ کی ہے یہ آپ کا خیال یہ ہے کہ میری ہے پیرنٹس کہتے ہیں میں فیمے ریایت دیں بچے ایک دن جاتے ایک دن نہیں جاتے یہ کیا سلسلہ سر اس لیے کہ اگر 30 کی کلاس ہے تو پندرہ بچے ایک دن جا رہے ہیں پندرہ بچے اگلے دن جا نہیں ہے یعنی ایک بچہ ایک دن جاتا ہے ایک دن آف کرتا ہے اور جتنا کام ہے وہ سارے کا سارا گھر بھیجا جاتا ہے پیرنٹس کر رہے ہیں اور پیرنٹس جا کے سب میٹ کرا کے آتے ہیں لیکنٹس کی طرف سے اتنا نہیں ہے جتنا پیرنٹس کی جان کو عذاب آیا ہے اچھا جی آپ بھی نہیں کے ساتھ ہیں جی سائیں ہم غریب لوگ ہیں ہم سے کرایا بھی پورے مانگ رہے ہیں کہتے ہیں کہ اگر تم نے کرایا پورا نہ دیا تو ہم بچوں کو لینے اور چھوڑنے نہیں جائیں گے کون کرایا مانگ رہے آپ سے ویگنو والے رکشے والے جی جی کول تو بچے جائی نہیں رہے وہ کیا معاملہ ہے ہائے پاگلا جیا کی کہنا پچھلے چھ سات ماہ سے یہ بچارے ان کو کرایا دیتے رہے ہیں جبکہ بچے سکول نہیں سے جاتے اور وہ آگے سے یہ کہتے ہیں کہ اگروں سکول کھلنے سانو نہ کرنا نہیں تو کیوں کرایا کیوں دیتے رہے انہیں کیونکہ سر آگے ان کو ٹرانسپورٹ ہی نہیں ہویا کریں گے وہ ان کی پوری ایک مافیا ہے بات سنیں خدا سے ڈریں تو صحیح آپ آپ سے کہہ رہا ہوں آپ سی ایم ہیں میں جی آپ کے کتنے بچے میں آ جائے کروں گا آپ مجھے گھر کا ایڈریس دے دے بھائی اس کو ریگولیٹ کرو ہمارا مسئلہ کب حل ہوگا ہمارے حالات کب بدلیں گے آپ کا مسئلہ حل بھی ہو گیا پھر بھی آپ کی حالات نہیں بدلیں گے وہ کیوں صحیح دیکھیں نا اس کا مو ہی مانگنے والی جیسے ملکہ برطانیہ بھی بڑھاتا رہا ہے آگے ہی کہنا ہم بہت غریب ہیں آپ جائیں میڈم انشاءاللہ آپ کا جلدی کام ہو جگر نوٹ ہو گیا ہے بہت شکریہ جی چلیں آجیں ہیلو جنا غریب گروبہ باہر بیٹھا سارا انہوں در تکا دے سارا اون دے ایسے آپ بہت ہی بتتمیز ہیں جی جی یا ہیڈاٹس اب آپ بتتمیز ہیں تا انہوں نے پتا آئے تھے دفترائیں کیوں اندھائے اوہ اندھی دیا تنو کنیور کیا پہی دے جلدی اے ڈی ایس پی رہا ہے تم آدھلا کر لے کریں اسلام علیکم اسلام علیکم بھائی اچھا یہ ہے سی ایم قسم سے صبح دس بجے کا بھلایا ہوا ہے نا باہر پانی ہے نا کوئی روٹی ہے ہاں سب آپ کا مسئلہ کیا ہے یار پہلے خاتون سے پوچھو وہ بیٹھی ہوئی ہے جی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بھی ویکسن ملنی چاہیے اور فری ملنی چاہیے کیونکہ ہماری ایمیونٹی کام ہے یہ بزرگیاں ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایمیونٹی کام ہے آپ کیوں نہیں دیتے انہیں صحیح صفائی کرانے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے ہم ان کو فری ویکسن کہاں سے دے کچھ بھی کر رہے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہے نا لے رہے ہیں ہون کی کرنی ویکسن لوا کے رہے گی یہاں پھلے دو دو چار 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 یوں ہم خودکوشی کر لیں پائن سات ہزار دیتے ہو رہی ہیں تو کیا ہے سب کو فرام کرو پائن نے ہونے ہی دسیابی لاوردی صفائی کران جو کہ پیہ نہیں ہے کہ ساڑھوں کو پائن نے میرے یہ تو سنہ مکی پی کعوہ پی عد رکھا وہ ویکسن کیوں نہیں لگے آپ پہ یہ تھو لوائی ہے پیسے ہی نہیں آگے پائی سوپیڑ لوگوں جب پیسے نہیں تھے تو پھر بڑے بڑے دعوے کیوں کیے تھے اچھا تیہنو ویکسن نہیں لگنی تیہنو طاقت دے ٹیکے لگنے آفتاب صاحب ہمارا کیا کرنا ہے ہمیں بھی بتائیں حسد عمر کہہ رہے ہیں سر کہ مارچ میں پینسٹ سال سے جو اوپر لوگ ہوں گے وہ اپنا ریجسٹریشن کروائیں گیارہ چھے سٹ پہ تو انہیں مفت لگائی جائی اب دیکھتے ہیں کہاں تک کامیاب ہوتے ہیں باپ ریجسٹریشن تو کروائے نا موکر آما جی اللہ جھوٹ نہ بلائے یہ آواز میں نے کہیں سنی آئے کہیں آپ کی کوئی ہمشیرہ کوئی قزن چڑیل تو نہیں کہیں کی بیان ہے جی کہیں یہ جو یہ میرہ آواز کہیں آپ کی کسی عزیزہ کو دمے کی شکایت ہے آجی میری بھکپین ہوا ہے چیوں جی نہیں آپ انہوں دیکھ کے تو پہچان سکتے ہیں کہوں نہیں کی بلا آپ پھپپی ہوئے میری ماں کیوں نہ زیانہ یہ بالکل پھپپی پہ گیا ہے آجی چڑیل ہی ہی اب پاگلتہ نہیں ہو گیا کنی مریہ آکھا تھا ہی نو اب کیا ہوا ہے یہ نہیں ہے لیکن اس کی پھپپی ضرور ہے دکٹر سیبہ آپ نے ابھی آواز سنی آئے کسی نے نہیں سنی کمال ہولی تانو کیا ہولی بولیا کرو خدا دا آواز ایفغان نہیں چلنے کیسے بھی چاہ رہے کیوں تو چلنے کیسے بامبتے بچے اچھا جی خان صاحب آپ سے بات کرنی ہے آپ تو وہی نہیں جو ایک اور صاحب کے ساتھ آتے تھے وہ ہمارا بڑا بھائی ہے وہ بیمار ہوا ہوا ہے اور یہ یہ ان کا چھوٹا بھائی ہے اچھا مسئلہ کیا آپ کا وہی مسئلہ ہے پاہ جیو کب زیادہ پلاٹ نہیں سی کیوں نہیں حل کر دے اچھا مسئلہ کی وجہ ہے وہ اسی مسئلے کی وجہ سے وہ چار پائی پہ پڑا ہوا ہے بیمار ہو گیا اتنا چکر لگایا ہے ادھر کا کیوں کرے وہ ہوتے بیمار ہویا میری چاہتے ہیں میں تو دار تو شیو نہیں کرا گیا ہے ہمارا مسئلہ کب حل ہوگا یار آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا گھر تلال پہنچ جائے گی آپ جائیں پریز ہر مرتبہ وہی بات ہے گھر پہنچ جائے گی گھر پہنچ جائے گی میرا باس چلے نا میں دھانو سارے نوں ہاتھ کڑی لگا ہوا کیوں جی کیوں ہاتھ کڑی لگا ہوا ہے آر شاہ مہنگی ہو گئی ہے گریب دی کو زندگی کائی نہیں ایک کٹی تو پوڑا ترائیسا ہوتا گو دوچی ترائیسا ہوتا گالب بھار یوڑتی کوئی نہیں پائی ایک پاس سے آنک لگے گریب دی ہوا ری آئی کوئی نہیں ری آئی کوئی نہیں باتا مار جانے دیوان دارو آہ آہ کوئی نوں ویکسین لو آؤ اتھے نا مار جوئے